جب جنگیں زیادہ ہوں جائیں گی اور ہر جگہ سے ظلم بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ عرب میں بھی کوئی سٹرانگ حکومت نہیں ہوگی یہ حدیثوں کی روشنی میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو ابھی نظر آ رہی ہے کوئی سٹرانگ حکومت نہیں وہ کٹ پتلی ہے کبھی اس کو امریکہ ہاکتا ہے کبھی رشیہ ہاکتا ہے کبھی چینہ ہاکتا ہے تو یہ عرب میں کوئی سٹرانگ حکومت مضبوط حکومت نہیں ہوگی اور مسلمان جب زیادہ قتل ہونے لگیں گے تو صاف اکثر ہجرت کر 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 کے مدینہ چلے جائیں گے جو بچے ہوئے ہوں گے وہ مدینہ تیوہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے اور مدینہ تیوہ میں مسلمان رہ رہے ہوں گے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایمان جو ہے مدینے سے نکلا ہے اور گھوم پھر کر کے پوری دنیا سے ایمان واپس مدینے میں ویسی آ جائے گا جیسے سانف اپنے سراخ میں واپس آتا ہے ایمان والے سب مدینے پہنچ جائیں گے اب وہاں جانے کے بعد لوگوں میں یہ بات کسرت سے پھیل جائے گی کہ اب ان حالات کا مقاولہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت مجبور ہو چکے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اس وقت جو مدینے میں تھے علماء صلحاء سب بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کو امام مہدی کو تلاش کرنا ہوگا اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں پیدا ہو چکے ہوں گے یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں ہوں گے امام مہدی جن کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں عطا فرمایا ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام پر ہوگا اور اللہ کریم کی طرف سے بھیجے جانے والے اس روئے زمین کے آخری خلیفہ راشد ہوں گے مدینے طیبہ میں وہ ہوں گے لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے ہوں گے اب لوگ جب انہیں تلاش کرنے نہیں ہوں گے اس دوران کئی جھوٹے مہدی بھی تیار ہوں گے کیونکہ امام مہدی کا چیپٹر سب نے پڑھا ہے جھوٹے مہدی دعویٰ کریں گے لیکن مار کھائیں گے مریں گے جیلوں میں جائیں گے یہ جھوٹے مہدیوں کا یہی ہوتا رہے گا امام مہدی اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے کہ کہیں لوگ مجھے پکڑ کر حاکم نہ بنا لے امام نہ بنا لے اب لوگ جب تلاش زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر امام مہدی کو کچھ لوگ مدینہ تیبہ میں پہچاننے لگتے ہیں تو امام مہدی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں مکہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے تھے مکہ مکرمہ میں یہی رمضان کا موقع وہ خانِ کعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے حجرِ اسوط کے قریب لوگ اچھا یہ بھی میں بتا دوں جتنے دنیا میں عبدال، اکتاب، اولیاء ہوں گے اس ساب ہجرت کر کے اس وقت مکہ میں پہنچے ہوں گے مکہ میں سارے اولیاء ہوں گے اس وقت اور تواف کے دوران سب لوگ پہچان لیں گے امام مہدی کو اور ان کو پکڑ لیں گے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سارے لوگ کہیں گے اب ہم آپ پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں آپ امامِ برحق ہیں اور آپ ہمارے حاکم ہو جائیں امام مہدی منع کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے اس آواز میں خاص یہ کہا جاتا ہے بہذا خلیفت اللہ المہدی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اس آواز کو سن کر سب ٹوٹ پڑتے ہیں امام مہدی سب کو بیعت کرتے ہیں پھر واپس یہی کافلہ لے کر مدینے پہنچتے ہیں روزہ رسول پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اہلِ مدینہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ایک پوری فوج تیار ہوتی ہے یہ انقلاب کا دور ہے جتنی جنگیں ان کتوں نے کی تھی جتنا ظلم رچایا تھا پوری دنیا اب ریورس ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے حضرت امام مہدی اس فوج کو لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں حالات ملک شام کے ایسے ہو چکے ہوں گے کہ ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی ابھی تو نہیں ہے یا انڈائریکٹ ان سے کسی کا تعلق ہے تو یہ ہمیں پتہ نہیں لیکن حدیث میں یہ ہے کہ عیسائیوں کی حکومت ملک شام میں قائم ہوگی اور یہودی فتنہ مچا رہے ہوں گے ہر جگہ قتل عام جو مسلمانوں کا سب سے زیادہ کرنے کی کوشش ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہے امام مہدی مکہ مکرمہ سے نکل کر ملک شام کی طرف جائیں گے اور مسلمانوں کی جو قلت تھی جو چھوٹی سی جماعت تھی یہ جب نکل کر کے وہاں آئے گی ملک شام بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو ملحمت القبرہ کہا گیا ہے امام مہدی کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی سارے کفار عیسائی یہودی سب مقابل میں آ جائیں گے ان کی تعداد جو حدیث میں بتائی گئی وہ اسی جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار لوگ ہوں گے اور یہ مسلمانوں کی نہیں ہے یہ کفار و مشرقین کی تقریباً یہ نو لاکھ ساٹھ ہزار کی تعداد بنتی ہے کفار و مشرقین کی نو لاکھ ساٹھ ہزار مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں پتا اس کے بعد جنگ جب شروع ہوتی ہے پہلے دن مسلمانوں کا ون تھرڈ حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جو کمزور دل تھے وہ چلے جائیں گے اور ان کے مطالق آ گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی توبہ کبھی نہ قبول ہوگی اور روح زمین کے سب سے بترین لوگ ہوں گے وہ سب سے بترین لوگ ہوں گے جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے ون تھرڈ دوسرے دن ون تھرڈ شہید ہو جائیں گے قتل ہو جائیں گے تیسرے دن اللہ تعالیٰ اس مومنین کی قلیل جماعت کو فتح مبین عطا فرمائے گا اور اس کے بعد ملک شام کے سارے انتظامات امام مہدی کے ہاتھ میں ہوں گے دمشق جب وہ آئیں گے دمشق کی جامعہ مسجد سے امام مہدی اپنی انتظامات و انسرامات کو سنبھالیں گے پھر وہاں سے امام مہدی اسی فوج کو لے کر کسطنطنیہ جو موجودہ استمبول ہے اس کو فتح کرنے کے لئے نکلیں گے اس وقت وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہوگا اب جب امام مہدی یہاں آئیں گے صرف ایک ہی دن میں کسطنطنیہ یعنی استمبول فتح ہوگا اور اس کی بھی قیفیت بتائی گئی ہے مسلمانوں کے صرف نعرے تکبیر سے فتح ہوگا صرف اس لئے کہ ایسی حیوت تاری ہوگی ان کفار و مشرقین کے دلوں میں پورا شہر فتح ہوگا امام مہدی یہ شہر فتح کر کے واپس ملک شام آئیں گے دمشق میں آئیں گے اب یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی مسجد سے انتظامات اور انسرامات سنبھال رہے ہیں اور کثیر جنگیں اس وقت بھی ہوں گی لیکن ہر جنگ میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو فتح تا فرمایا گا ہر جنگ میں اور یہودی دسیسہ کاری کر رہے ہوں گے امام مہدی کو ختم کرنے قتل کرنے کی بہت کوششیں کر رہے ہوں گے پھر امام مہدی ان یہودیوں سے لڑتے رہیں گے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں امام مہدی بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان ظالموں سے ہمیں نجات اتا فرما اور یہودی بھی جگہ جگہ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ امام مہدی نے ان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے جہاں جاتے مقابل میں یہ شکست کھاتے ہیں مر جاتے ہیں اور ان کے مقابل میں کوئی آنی پا رہا ہے تو پھر ایران کے ایک علاقے میں یہ یہودی کسرت سے دعا میں مشغول ہوں گے یہ وہ زمانہ ہوگا جب عراق اور شام کے بیچ میں دجال ظاہر ہوگا دجال جس کے مطالق حدیث پاک میں تفصیلاً بہت ساری باتیں آئی ہیں دجال آئے گا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا آنکھیں دونوں ہوں گی ایک آنکھ اس کی نظر آئے گی اور اس کی آنکھ کے کنارے کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو مسلمان دیکھ کر پہچان لیں گے اور وہ بڑا بھاری بھرکم طاقتور ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے خارقِ آدات چیزیں عطا کرے گا وہ ظاہر ہوگا اور سب سے پہلے یہودیوں میں آ کر کے ہی بیعت لے لے گا یعنی اپنے آپ کو پہلے رسول بنائے گا اور پھر سارے یہودی حدیث پاک میں تو ہے کہ اسفہان ایران کے پچاس ہزار یہودی اس کی فوج میں شامل ہوں گے ہاں جس کو یہ میسیحہ کہتے ہیں اور اس کے انتظار میں بلیاں چڑھا رہے ہیں یہ ظاہر ہوگا عراق اور شام کے بیچ میں ہیں اور پھر یہ سب یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے دجال ایسے نکلے گا روح زمین پر حدیث پاک میں یہ سب ملتا ہے کہ وہ آسمان سے گہے گا تو آسمان سے بارش برس جائے گی زمین سے سبزہ نکلنے لگے گا کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا یہ سب چیزیں وہ کر کے دکھائے گا یہاں تک کہ چلتے چلتے زمین سے کہے گا تیرے اندر جتنے خزانے ہیں نکال زمین پورے خزانے باہر کرے گی اور جب وہ آگے چلتا رہے گا تو یہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے جھنڈ کی طرح چلتے ہوں گے خزانے اور دنیا کے لالچی لوگوں کو یہ ایک سکہ ہی چاہیے بس جس کے پاس مال ہے اس کے پیچھے غلامی ہے بہت بڑا فتنہ ہوگا بہت بڑی آزمائش ہوگی لیکن جو ایمان والے ہیں حدیث میں ہے اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے وہ غزب کا ایمان ہوگا ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنے والے جو مومن ہوں گے نا اس کا فتنہ دیکھ کر کے بھی ایمان پر قائم ہوں گے ان کے لئے حضور نے فرمایا وہ بغیر حساب کے ہی جنت میں جائیں گے ان کا حساب نہیں ہوگا وہ بینہ حساب کے جنت میں جائیں گے تو دجال روح زمین پر گھوم رہا ہوگا اور فتنہ مچا چکا ہوگا اور پہلے تو رسول کہتا رہا اس کے بعد پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں اس کی خدائی کو ماننے والے وہ یہودی بھی ہوں گے عیسائی بھی ہوں گے بہت سارے مسلمانوں میں بھی گمراہ ہو چکے ہوں گے جن کا پہلے سے ایمان مضبوط نہیں تھا وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنا چکا ہوگا میرے عزیز اور دجال تو بہت بڑی بڑی چیزیں دکھا رہا ہے آسمان سے بارش برسا کر کے زمین سے سبزہ ہوگا کر کے اور اس وقت کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یہاں تو چھوٹی موٹے باباوں کے پیچھے گمراہ ہوتے ہیں آج تو چٹی نکال کر دکھا رہا ہے بابا تو بھیڑ لگ چکی ہے کہ تم کیا کھائے ہو کیا پیے ہو کیا سوچ رہے ہو چٹی میں میں دکھال کر کے دکھاؤں گا چٹی والے بابا کے پیچھے ہی ہزاروں چلے جاتے ہیں تو دجال والے بابا کے پیچھے کتنے جائیں لیکن حدیث پاک کی روشنی میں مفسیرین نے محدیسین نے فرمایا کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے دجال کی شکل جیسی بھی ہو لیکن وہ جو چیزیں خارق کے عادات دکھا رہا ہوگا لوگ اچھمبے سے دیکھ رہے ہوں گے اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں آپ گھر میں بیٹھے ہوں کوئی مسجد میں ہوں گے شور آئے گا کہ وہاں پر خدا اتر پڑا ہے نعوذ باللہ منزالی اور عجیب و غریب چیزیں دکھا رہا ہے آسمان کو کہہ رہا ہے تو آسمان بارج برسا رہا ہے زمین کو کہہ رہا ہے تو زمین خزانے نکال رہی ہے کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوں گے توجہ ہو یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہیں محفوظ میں ہوں گے مسجد میں ہوں گے جب یہ شور آئے گا تو کچھ کہیں گے کہ چلو ہم بھی جا کر دیکھ کے آتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہہ کر کے اٹھیں گے اور جا کر کافر ہو جائیں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جیسے سنیں گے اپنے آپ کو گھر میں ایسے مضبوط بند کر لیں گے کہ ان کو ہوا آنے کی بھی خواہش نہ رہے اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کے فتنے عروج پر ہوں گے لوگوں میں صرف اور صرف چرچہ یہی ہوگا اسی لئے میں اکثر یہ میڈیا کو دجالی میڈیا کہتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ دجال کے آدھے سے زیادہ کام یہ میڈیا والے کرتے ہیں سب جگہ پھیلائیں گے افوائیں بہت جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے رہیں سچ کو جھوٹ کر کے دکھاتے رہیں یہ میڈیا یہی سب کام کرتی رہے گی اس وقت کون لوگ محفوظ رہیں گے بزرگوں نے لکھا ہے دجال کے قریب بھی جائے گا کوئی بندہ لیکن اس کو دیکھ کر نہیں گم رہا ہوگا تو یہ کون ہوگا جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوگا یہ وہی ہوگا یہ وہی ہوگا جس کے لئے آلہ حضرت نے فرمایا نا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں حضور کے قدموں میں جو پڑے ہیں وہ غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلواتے رہا اب یہ دجال گھومتا ہوا جب فتنہ بہت برپا کر چکا ہوگا مکہ جائے گا پہلے یہ یمن جائے گا یمن میں بھی بہت فتنہ پھیلائے گا اس کے بعد پھر مکہ آئے گا مکہ کی سرحدوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے محفوظ کر رکھا ہوگا فرشتے اس کے داخل ہونے نہیں دیں گے ماریں گے اور داخل نہیں ہو سکے گا پھر مدینہ جائے گا مدینہ تیبہ اپنی پوری فوج لے کر داخل ہونے کی دو شہروں کے علاوہ پوری دنیا کے ہر شہر گھومے گا ہر شہر گھوم چکا ہوگا دو شہروں کے علاوہ مکہ مکرمہ مدینہ تیبہ مدینہ تیبہ کے سرحد پر آئے گا وہاں پر بھی اللہ کے فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے میرے مصطفیٰ کا شہر دجال نہیں آسکتا لیکن اس کا شہرہ جب مدینہ کے باہر بہت پھیل چکا ہوگا مکہ میں جروف ایک جگہ ہے وہاں تک وہ پہنچ چکا ہوگا جہاں آج بادشاہ نے ایک پیلس بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے ایک پیلس بنا کر رکھا ہے وادی جروف میں وہاں تک پہنچے گا تو مدینہ تیبہ کے ایک عالم وہ جائیں گے اس سے مناظرہ کریں گے ڈیویٹ کریں گے صرف مناظرے کے کرنے کی وجہ سے اس عالم دین کو وہ قتل کر دے گا قتل کر کے اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ دیکھا میری طاقت اس عالم دین کا کہنا ہوگا اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر اور زیادہ یقین ہو گیا اس لئے کہ میں نے میرے مصطفیٰ سے سنا ہے وہ مار کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور اس عالم کا دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ میں نے اپنے حبیب سے ایک اور بات سنی ہے اب کی بار اب تو مار کر کے دکھا دوسری بار حدیث پاک میں ہے دوسری مرتبہ اس عالم کو قتل کرنے کی ہزار کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا وہ عالمِ ربانی بیان کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی علامات یہی ہیں ایک بار قتل کر کے اٹھائے گا لیکن دوبارہ وہ مار نہیں سکے گا یہ فتنہ پھیلا ہوگا دجال کا اور یہ گھومتے پھرتے ملکِ شام پہنچے گا جہاں امام مہدی ہوں گے امام مہدی یہودیوں سے جنگ کرتے کرتے اور دجال کے فتنوں سے فیس کرتے کرتے وہاں پر ہوں گے ملکِ شام میں دمشق میں دعا کر رہے ہوں گے اللہ ان کے فتنوں سے بچا ایک اثر کی نماز ہوگی جب امام مہدی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی با حیات ہیں آسمانوں پر اللہ کریم ان کو اتارے گا وہ آئیں گے حضرت امام مہدی فوراں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ لائیں گے اور امامت کے لیے جب وہ آگے بڑھائیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو سسلیم نماز نہیں پڑھاتے ہیں امام مہدی سے کہتے ہیں امام آپ ہی ہوں گے حاکم آپ ہی ہوں گے اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرمائیں گے میں تو صرف اور صرف دجال کے قتل کے لیے آیا ہوں اس کے بعد امام مہدی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر بجا لائے گے پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جیسی بہار نکلیں گے حدیث پاک میں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی سانس یا ان کی خوشبو جہاں تک جائے گی دجال اتنا تیز بگھلتا چلا جائے گے قریب نہیں آ پائے گا اب وہ ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے وہ سنہرہ دور وہ سنہرہ دور حدیث پاک میں ہے اب عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑ دیں گے کہ عقیدہ ختم کرو خنزیر کو ماریں گے جزیہ ختم کریں گے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون دجال کو بھگاتے بھگاتے مقام لدھ پر لے جائیں گے جو آج اسرائیل میں ہے وہاں تک لے کر جائیں گے مقام لدھ پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے تیر سے ماریں گے ختم ہو چکا ہوگا دجال کے جتنے ہمراہی تھے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے اب جب واپس عیسیٰ علیہ السلام دمشق پہنچیں گے ملک شام تو حدیث پاک میں پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا یہ وہ وقت ہے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنے دین کو ساری دنیا پر غالب کرے اب تک یہ دین پوری دنیا پر نہیں غالب آیا لیکن وہ دن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے روئے زمین پر اسی لئے میں کہتا ہوں وہ دن آئے گا جب ہر گھر سے آواز آئے گی لبائی کہا وہ دن آئے گا وہ وقت آئے گا صبر کے بعد ہر اندھیرے کے بعد صبح ہونا ہے رات کے بعد اجالہ آنا ہے ہاں آج جو حالات ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ اللہ عزیز میرے عزیز سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اسے قتل کر چکے ہوں گے اور پھر روئے زمین پر صرف پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا امام مہدی کی عمر انچاس سال یا پچاس سال کے آس پاس ہوگی وہ بیت المقدس میں انتقال کر چکے ہوں گے آپ کی جنازہ کے نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے وہیں دفن ہوں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم مومنین کو لے کر مدینہ طیبہ کا رخ کریں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے روزے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے آپ کی اولاد بھی ہوں گی لیکن مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوگا اور میرے آقا کے حجرے میں دفن ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ علیہ السلام کا حجرہ روزہ مبارکہ اس میں ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم وہاں دفن ہوں گے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم اس وقت بھی نبی ہی رہیں گے ان کا جو منصب نبوت ہے وہ ہے لیکن شریعت ان کی نہیں چلے گی میرے مصطفیٰ کی ہوگی شریعت صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی اس لیے کہ جس دن میرے آقا پیدا ہوئے اس دن سے لے کر قیامت تک صرف ایک ہی سکہ چلنا ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلہ صبح شب ولادت عیسیٰ علیہ صلیم کے انتقال کے بعد اب کیا ہوگا آپ دفن ہو چکے ہوں گے قیامت قریب آ چکی ہوگی اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا اس میں بیچ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ سلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو دنیا میں فساد مچائے جو مومنین ہیں ان کو لے کر کوہ تور پر چلے جائیں عیسیٰ علیہ سلام کوہ تور کی نہیں یہ بہت بڑی فوج ہے اور یہ ابھی موجود ہے یافیس بن نوح کی اولاد میں سے یہ ایک جزیرے میں قید ہے لیکن قرآن میں سولویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذو القرنین نے ایک لوہی پگلا پگلا کر کے پہاڑوں کے بیچ دیوار بنا کر ان کو قید کر رکھا یہ قوم آ نہیں سکتی لیکن قیامت کے قریب وہ سد سکندری جو باندیوی دیوار ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے گی یاجوج ماجوج پورے باہر نکل آئیں اور جیسے آئیں گے وہ جس ندی کے کنارے سے گزریں گے پورا پانی پی جائیں گے وہ جو درخت ملے جو کچھ بھی سے پہلے ہی یہ یاجوج ماجوج آئیں ایک بیل کا سر سو دینار میں مل رہا ہو سو سونے کے سکھے اور اس کو بھی لوگ غنیمت سمجھیں گے اتنی مہنگائی کوئی چیز ہی نہیں مل رہی ہوگی سب یہ کھا کر چٹ کر چکے ہوں پھر عیسی علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ کے نبی عیسی علیہ السلام یہ عرض کریں گے مولا اس ظالم یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات اتا کر اللہ ایک بیماری ان کی گردن میں پیدا کرے گا وائرس آئے گا یاجوج ماجوج کو اس وقت کا کونسا کرونا ہوگا کونسا آئے گا لیکن اس وائرس سے ایک ہی دن میں وہ پوری فوج مر جائے گی اور مرنے کی وجہ سے پوری روئے زمین پر اتنی بدبو پھیل جائے گی تافن اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ان کی لاشیں تو پھر یہ بھی ملتا روایت میں اللہ لمبی بڑی گردن والے پرندے بھیجے گا پرندے ان کی لاشیں اٹھا اتنا ختم ہوگا عیسی علی السلام کا انتقال ہوگا پھر اچانک ایک جانور باہر آئے جس کو دابت الار کہا گیا یہ آئے گا یہ آ کر کہ اپنے ایک ہاتھ میں موسیٰ علی السلام کا اسہ اور ایک ہاتھ میں سلیمان علی السلام کی انگوٹی یہ دونوں لے کر زمین پر گھومتا رہے گا جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر سلیمان علی السلام کی انگوٹی سے نشان لگا دے گا جو کافر ہوگا موسیٰ علی السلام کے اساس پر لکیر کھینج دے گا جس کے لئے وہ نشانی لگا دیا وہ اسی حالت میں مرے گا اور اس کے بعد پھر حدیث باق میں دعوت چلا جائے گا پھر ہوگا یہ کہ ایک دن لوگ تھک کر سوئے ہوں دھوان دھوان نظر آتا رہے گا ہر جگہ دھوان دھوان لوگ پریشان ہوں گے اور اس کے بعد سوئیں گے تو رات اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اکتا جائیں گے سو سو کر اٹھیں گے پھر لیے بے قرار ہوں گے لیکن رات لمبی ہوگی تین راتوں کے برابر ایک رات ہوگی تین بڑی راتوں کے برابر ایک رات کٹتی نہیں ہوگی لوگ تھک چکے ہوں گے سو سو کر کے اس کے بعد پھر اچانک چھوٹی چھوٹی روشنی آئے گی سورج کی لوگ چیخ مارتے خوشیوں سے باہر آ جائیں کہ اجالہ آ گیا پہلے تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اندھیرہ ہے اب سورج آئے گا ہی نہیں لیکن جیسی روشنی آنے لگے گی سب بھاگ کر کے باہر آئیں گے لیکن دیکھیں کہ اس وقت سورج پچھم کی طرف سے نکل رہا ہوگا ابھی سورج کہاں سے نکل تا پورا ایسٹ سے نا مشرق سے اس دن سورج ویسٹ کی طرف سے مغرب کی طرف سے نکل رہا ہوگا پچھم کی طرف سے پہلے ہلکہ ہلکہ نکلے گا سورج یہ دیکھ کر جو لوگ بہت لمبا سو کر کے آئے ہوں گے گھورا جائیں کہ آج کیا ہوا یہ وہ دن ہوگا کہ میرے آقا نے فرما توبہ کا دروازہ بن دو چکا ہوگا اس کے بعد پھر کسی کا ایمان بھی قبول نہیں کسی کی توبہ بھی قبول نہیں یہ لاست دن ہے توبہ کا لاست دن کیا اس سے پہلے جو گزری رات لاست تھی رات لاست تھی سورج نکل کر آئے گا دیرے 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 اس کے بعد دو پہر کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنے وقت تک وہ آئے گا اور اس کے بعد پھر واپس مغرب کی طرف ہی چلا جائے گا ایسا نہیں کہ پچھن سے نکل کر پور اب میں ڈوبے گا آدھے تک آئے دو پہر تک اور اس کے بعد سورج پھر اپنے معمول کے مطابق جیسی روٹین ہے واپس پھر پچھن کی طرف چلا جائے گا دوپ جائے گا یہ آخری دن ہے اب کسی کا ایمان کام نہ کرے گا اب کسی کی توبہ کام نہ کرے گی اب معاملات کیا ہوں دیرے دیرے مومنین کا انتقال شروع ہوگا تو نئے مومن نہیں ہوں گے مومن انتقال کرتے جائیں گے حکومتیں پھر سے ختم ہو جائیں گی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جہجاہ نام سے ایک اور بزرگ جو حکومت کریں گے چند سال لیکن اس کے بعد پھر عادل حکمران نہیں آئیں گے ختم ہوتے چلے جائیں اب مسلمانوں کی تعداد جب گھٹنے لگے گی تو پھر بے حیائی بہت بڑھ جائے گی اتنی کہ کھلے عام زمین پر سب کچھ ہونے لگے گا ننگا پن جانوروں کی طرح لوگ زنا کرتے رہیں گے سرکوں پر روروں پر راستوں پر سب کھلے ہوگا جب مومنین ختم ہو چکے ہوں گے اب اس کے بعد ایک تھنڈی ہوا چلے گی نرم اس کے متعلق فرمایا گیا بہت نرم ہوا میٹھی ہوا چلے گی اور پوری دنیا میں چلے گی جو مومن ہوگا وہ ہوا ان کے بغلوں سے گزرے گی تو وہ اسی وقت انتقال کر جائیں گے ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ سلم فرماتے ہیں روح زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا یہ آنڈ لاسٹ مومنٹ پر میں آ رہا ہوں ختم ہونے کے قریب ہے سب مومنین انتقال کاموں میں مصروف ہوں گے پھر اچانک ایک دن حضرت اسرافیل علیہ سور پھونکیں گے یہ سور ایک باجے کی شکل کی چیز ہے دھیمی دھیمی آواز اس کی بڑھتی جائے گی اب یہ آواز اتنی تیز بڑھے گی کہ دھماکہ ہوگا پوری زمین پر زلزل آ جائے گا اتنا بڑا زلزل آئے گا کہ قرآن میں ہے تم اس دن دیکھو گے حمل والی عورتوں کے پیٹ سے بچے باہر آ جائیں گے ہر آدمی جو دودھ پلانے والی ماں بچے کو لے کر بیٹھی ہوگی اس آواز پر وہ بچے کو اٹھا کر پھیک دے گی کوئی ماں اپنے بچے کو پھیک لیکن وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بچے کو پھیک دے گی حملہ عورت اس کا پیٹ نکل کر بچہ باہر آ چکا ہوگا لوگ جو کام کر رہے ہوں گے وہیں پر سب اپنے کام چھوڑ چکے ہوں گے اور اس کے بعد پھر اسی سور کی آواز کے بڑھتے بڑھتے جب زمین پہاڑوں کو دھنی ہوئی روح کی طرح اڑا جائے گا جب تم دیکھو کہ سورج کو کالا کر دیا جائے گا تارے آپس میں ٹکرا دیے جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی یہ سب پوری دنیا تہس نہ سو چکی ہوگی ختم یہ قیامت ہے اس کے بعد پھر سارے جب فنا ہو چکے ہوں اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا اور روح نکالنے والے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا اب کون باقی رہے گا کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک دل جلال و لکرام ہر شے فنا ہو چکی ہوگی باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہوگی اس کے بعد مولا کریم کو جب منظور ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا اور پھر سور پھوکنے کا حکم ہوگا دوبارہ سور پھوکا جائے گا اب وہ جو منظر ہے وہ ایک الگ دنیا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے عالم آخرت ہے جب سور پھوکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جنات آئے تھے سب کو اٹھایا جائے گا حدیث پاک میں ہے اب وہ دوسرے سور سے نفخ ثانیہ سے سب سے پہلے جو اٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سے اپنی قبر سے اٹھیں گے حضور نے فرمایا دوسرے سور کے بعد میں اپنی قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندے پر ہوگا دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندے پر ہوگا اس شان سے میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم میدان قیامت میں آئیں گے اور اس کے بعد جو مناظر ہیں ہر آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا ہر انسان کو میدان میں کھڑا کر دیا جائے اور تمہیں چاہے تم کو مٹی کھا چکی ہو تم کسی کی غزہ بن چکے ہو تم کو جلا دیا گیا ہو تم کو پانی میں غرق کر دیا گیا ہو کسی بھی حالت میں ہو اور رب قدیر فرماتا ہے جب ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا پورا انسان تو تمہارے جلا کر خاک ہو جانے کے بعد تمہاری راک سے بھی وہ تم کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا جب تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا پھر یہ میدان ہوگا یہاں پر جو کھڑا کر کے حساب کتاب کا دن ہوگا وہ پچاس ہزار سال کے برابر کا ہوگا اب یہ ایک لمبی داستان ہے وہاں کے جو حالات ہیں اس دن ایک آواز آ رہی ہوگی جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم اللہ فرما آج کی بادشاہت کس کی ہے پھر مولا خود فرماتا ہار ایک کہر کرنے والے خدا کی آج حکومت ہے جو اکڑتے تھے جو گھمن کرتے تھے سب کو کھڑا کیا جا چکا ہوگا اور فرشتے پکار رہے ہوں گے این الجبارون این المتکبرون کہاں ہیں غرور میں چلنے والے کہاں ہیں اکڑ میں رہنے والے سب جمع ہو جاؤ سب کے گناہ ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہو رہے ہوں گے کسی کو داگ داگ کر کے فرشتے نشان بنا رہے ہوں گے کہ یہ چور ہے یہ زانی ہے یہ شرابی ہے یہ حرام خوردی کرتا رہا سب کی الگ الگ نشانیاں بنائی جاری ہوں گی اس بھرے محشر کے میدان میں اب ہم کھڑے ہو کر اس کا ذکر کریں گے کہ مولا آج ہم تجھے منا رہے ہیں تو ہم سب سے صلح فرمالے کل بھری قیامت کے دن ہمیں ننگا اور ظلیل ہونے سے محفوظ فرمالے اور قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز میرا رب اسی ذکر کی مجلس کی برکت سے ہماری بخشش کا اعلان فرمائے گا وہ دن کتنا خوبصورت ہوگا اگرہ تصور کرو کہ اس ذکر کی مجلس کو اللہ تعالی ذریعہ بنائے اور قیامت کے دن جب ساب کھڑے ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں اور تمہارا نام پکارا جارہ ہوگا فلان کا بیٹا فلان کہا ہے تم گردن اونچی کر دیکھ رہے ہوں گے کیا ہے میرے حساب میں کیا ہے میرے پلے میں فرشتے کہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے تیرے لئے جنت ہے تیرے لئے جنت تیرے